اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ تو آج کا ویدر جو ہے بہت عجیب سا ہوا ہے دھوپ بھی ہے بادل بھی ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا کلیپ شیئر کرتی ہوں بہت عجیب سا ویدر ہے آنکہ دھوپ ہے اور پیچھے جو ہے کالے بادل ہے اس کے فوراں بعد بہت زیادہ بارش آگئی تھی تو ابھی بھی تھوڑا سا گلہ میرا حراب ہے لیکن پھر بھی ویڈیو میں اجھے کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو کلپس ہو گئے تھے میرے پاس تو آج جو ہے وہ ہے افتار کی دعوت ہمارے گھر میں تو پھر میں اس کی تیاری کرنے والی ہوں تو یہ ولوگ جو ہے میں نے اس کو دو پارٹ میں کر دیا کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا ابھی تقریب بنی دس منٹ کا اور دوسرا والا ابھی تقریب بنی اتنا ہی ہے تو اتنا لمبا ولوگ کوئی پھر دیکھتا نہیں ہے سب لوگ بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں یہ ایرج ماشاءاللہ سے ایرج نے بنایا ہے یہ اون تھی بلو کلر کی وہ سکول میں اس کے آج کل سکھا رہے ہیں اور یہ کیوٹو سی کیٹ اس نے بنائی ہے انہوں نے سکھائی ہے لیکن اینڈ پہ جو ہے اس کا آئیز اور کان اور بازو اور یہ سب جو ہے وہ اس کی تیچر نے اس کو سٹیچ کر کے دیا ہے تو ویسے نیٹنگ جو ہے وہ ایرج نے ہی کی ہے ماشاءاللہ تو آج جو تھا جی آج کیا تھا آج ان کا جو تھا نا گوڈ ٹیڈ وہ یہ تھا کہ آپ نے افطار بنانا ہے نیبرز کے ساتھ آپ نے افطار جو اپنا شیئر کرنا ہے نیبرز کے لئے تو یہاں اگر آپ نے ہی بھی بنا رہے تو پھر آپ بنائے اپنے نیبرز کے لئے افطار تو ویسے بھی آج ویسے اچھا ہوا کہ آج ہی نکلا آیا اور پلے آل سلاس عیسیٰ کا نکلا ہے اور نیبر والا نکلا ہے ایرج کا تو ویسے بھی آج میں نے اپنی نیبر کو افطار بھیجوا دی تھی کیونکہ گھر میں آنے تھے گیسٹ تو میں نے ان کے لئے افطار بنا دی تھی لیکن پھر ایرج کا جب نکلا آیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے آج جو ہے پھر افطار ہم نے بھیج دی ہے تو اب یہ جو ہے میں نے اس کو ریپ کر دی اپنے سٹینڈ کو کیونکہ یہ بہت اویلی ہو جاتا پھر اور جو ہے اوپر والا حصہ وہ پھر میٹھا ہو جاتا خجوروں کے ساتھ تو یہ خجوریں میں نے اب اس میں لگا دیا یہ کچھ دوسری خجوریں اور کچھ یہ میرے پاس اجوا خجوریں ہیں تو یہ والی بھی میں نے اوپر سب سے لگا دی تھی نیچے جو ہے میں وہ رول سو موسے کا سوچ رہی تھی کہ رکھوں گی فرائی چیزیں تو وہ نیچے میں وہ لگا لوں گی تو یہ اجوا خجوریں ہیں میرے پاس یہ اجواہ والی بھی میں نے کہا ساتھ میں رکھ لیتی ہوں تھوڑی سی وہ دوسری تھی مجھول والی وہ چار ہی رہ گئی تھی میرے پاس تو میں نے پھر یہ نیا باکس اوپن کی ہے تو اب بس تیاری میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں صبح سے تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کروں گی تو میں تھکوں گی بھی نہیں اور کام بھی میرا ٹائم تک سب ہو جائے گا باقی جو فرائنگ اور یہ سب چیزیں تھی وہ لاسٹ میں ہی کرنی تھی ہم میں نے جو چٹنیاں تھی برطن سب میں نے نکال کے پہلے ہی ٹیبل پہ رکھ لیے تھے کیونکہ پھر اس ٹائم پہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ ایک طرف چیزیں فرائی کر رہے ہیں ایک طرف آپ برطن نکال رہے ہیں کچھ سمجھ میں بھی دیا تھا کہ کبھی کچھ برطن کہی ہوتا ہے کہی لیکن میں نے میرے تو ہے سب برطن ایک ہی جگہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ برطن پہلے سے ہی گلاس چیزیں سب وہاں اندر ٹیبل پہ رکھ جاتا تھا کیونکہ ہم نے نیچے دسترخان لگانا تھا چٹنیاں میری ریڈی ہو گئی ہیں بال میں اس کو میں نے ریپ کرنی ہے پہلے میں نے سوچا تھا ٹیبل پہ رکھ دوں پھر میں نے سوچا نہیں اس کو میں فریج میں ہی ابھی رکھ دیتی ہوں تو ایک گھرٹہ پہلے نکال لوں گی تو اب آتے ہیں جی چکن اپل سیلڈ کی طرف میں نے پائن اپل چکن اپل سیلڈ بنایا تھا بہت ہی مزے کا بند تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے کبھی دیکھنا تو یہ بہت ہی مزے کا بند تھا اور آج تک جس نے بھی میرے گھر میں یہ کھایا ہے اگر وہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہی ہوگا کہ وہ سب مجھ سے ضرور ریسپی پوچھتے ہیں اس کی اور سب کو تو نہیں کھلایا لیکن کافی زیادہ تر لوگوں نے کھایا ہے پارٹیز وغیرہ میں تو چکن میں نے بوائل کر لیا تھا اور ساتھ میں پائن اپل میں نے کٹ کر کے آپ کی مرضی ہے جتنا آپ نے پائن اپل ڈالنا ہے اور جتنا آپ نے چکن لینا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ تھوڑا سا بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک باول بنایا تھا تو اب میں کٹنگ کی طرف آگئی تھی میں نے جو ہے نا وہ پیاز آلو چیزیں یہ سب کٹ کر کے رکھ لیا تھا اس کے لیے پکوڑوں کے لیے اور ساتھ میں وہ جو چکن اپل سیلر ہے نا اس میں صرف کریم ایڈ کرنی ہے اور کریم کے ساتھ جو ہے اپل ایڈ کرنی ہے ایڈ پہ جو میں نے پائن اپل اور چکن ہے وہ اس کو میں نے رکھ لیا آپ سائٹ پہ کر کے اور اب ایڈ پہ جو اس کا کام ہے نا جب میں چارٹ بناوں گی تب میں اس میں سیب ایڈ ایڈ کروں گی کٹ کے اور ساتھ میں جو ہے وہ کریم ایڈ کروں گی تو یہ والا کام میں دیکھا چلے میں کر لیتی ہو کٹنگ والا کام تو کٹنگ والا جو کام ہے یہ ویڈیو پتہ نہیں کیوں اس میں چھوٹی سی نظر آنے لگ گیا ایڈونٹ دو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کو کہ یہ ایسے سکرین چھوٹی آ رہی ہے لیکن ہر بارحال میں نے کٹنگ کی تھی پیاز پالک آلو اور آلو گول والے بھی کٹ کیے تھے آلو کے پکوڑوں کے لیے اور جو مکس پکوڑیں بنا دیتے نا اس کے لیے میں نے وہ دوسری طرح جو آلو ہے نا وہ کٹ کر لیے تھے تو یہ اب سب جو ہے نا چیزیں اس کو میں رکھ دوں گی تو آلو پیاز اور جو پالک کے پکوڑے ہیں نا اس کو میں اس میں بیسن اور مسالے ڈال کے رکھ دوں گی تو وہ پیاز پالک سمسیہ جو ہے اپنا پانی چھوڑیں گی اور اسی میں ہی اس کا مکسچر جو ہے ریڈی ہو جائے گا اس میں میں ایکسٹرا پانی نہیں ڈالوں گی پھر وہ بہت اچھے کرسپی پکوڑے بہت دیا تو جو ہے دوسرا آلو کا مکسچر اس کو میں مکس کر کے اسے میں نے مکس کر لیا اچھے سے تو اس میں سب مسالے ڈال دی ہیں اور اس کو میں نے مکس کر لیا یہ مسالوں میں کیا بس لال مرچے چارک مسالہ اور نمکی میں ایڈ کرتی ہوں کوئی سپیشل تو نہیں کوٹی بھی مرچے تھوڑی سی ڈال لی ہیں اور بس یہی چیزیں تھی بس اور تو میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو اس کے ساتھ اب یہ جو ہے نا تخ ملنگا جوتی ہے اس کو میں پانی میں بھگونے لگ کیوں میں بھول گئی تھی اس کو تخ مارکہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کا نام یہی لکھا ہے پتہ نہیں اس کے اوپر ایسٹرنڈ کا پیکٹ ہے جو آلنڈ میں ملتا ہے اس کو میں نے ابھی بھگویا ہی ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا نا یہ دیکھیں وہ جیل ٹائپ ہونے لگ گیا تھا تو اب جو ہے یہ چکن اپر سائلر کی طرف میں آ گئی ہوں اب ٹائم ہو گیا تھا کہ میں چارٹ بنانے والی تھی تو یہ میں نے کریم ڈبل کریم جو تھی ایڈ کیا چینی بلیک پیپر اور بلکل ایک چھٹکی جو ہے نا دو چھٹکی آپ نے دمک ڈال لیا میں نے تو ایک دو چھٹکی ڈال لیا تھا اور ایک وپن کریم ڈال لیا اور ایک ڈبل کریم ڈال لیا اور یہ مایونیز جو ہے سیمپل والی اس کا چمچ بھڑ کے ایک چمچ آپ نے ڈال دینا تو میرے پاس چھوٹا چمچ تھا تو میں نے دو ڈائی چمچے ڈال لیا بڑا والا چمچ جو ہے وہ ایک بھڑ کے ڈال لیا اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور اینڈ پہ ایپل ابھی میں اس میں کٹ کے تو ایڈ کر دوں گی ایپل بس میں کٹ کرنے والی تھی اب تو میں نے کریم اس میں اور چینی اور بلیک پیپر سب چیزیں ڈال دیا بہت مزے کا بنت ہے ٹرائی کریں اور آپ بھی پارٹی میں بنا سکتے ہیں بہت مزے کا سیلڈ بنت ہے اور ٹیبل پہ بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی مزے کا ہوتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے اور آج تک جس نے میرے گھر کھایا اس نے دوبارہ ریسپی ضرور مجھ سے پوچھی ہے اور بہت زیادہ مزے کا بنت ہے آپ ٹرائی کر کے پانچ اپل کو میں کٹ کر لوں گی اور کٹ کر کے تو پھر میں اس کریم کے مکس اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ریپ لگا کے کیونکہ کریم اب ڈال دی تھی تو پھر میں نے اس کو باہر نہیں رکھا یہ اپل کٹ ہو گئے تھے پانچ اپل کٹ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تو بلکل اب جو ہے نا افتاری میں بلکل اینڈ پہ آپ نے اپل ڈالنا ہے جس طرح آپ چارٹ بناتے ہیں بس سوچ لیں کیونکہ پھر یہ جو سیم ہے یہ کالے ہو جاتے ہیں بچ میں کالے کالے نظر آتے ہیں پھر اچھے نہیں لگتے کریم میں تو اب یہ میں نے جو ہے بول میں اپنے دکھال لیا ایک میرا پورا بول بنیا فائف اپل تھے تھوڑا سا میں نے چکن بول کیا تھا اور پائن اپل کا ایک کین پورا میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے کریم ہے چینی ہے مایونیز ہے بلیک پیپر ہے اور ایک چھٹکی سالٹ ہے